سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو آپ کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے خاندان کی بہتر صحت کے لیے آپ کی عمومی صحت کے لیے مضامین اور لیکچر آپ کے سامنے پیش کرتی رہتی ہے یقیناً آپ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے اور اتنا زیادہ لوگوں کا سننے کا اور جو جو رجحان ہے اس سے تو یہی پتہ جلتا ہے کہ یقیناً آپ لوگ اس طرف مائل ہیں اور اپنی صحت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم حاملہ خواتین اور میڈ وائفری کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح میڈ وائف کو کیسے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے اور کیا کیا چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں جو انہیں آنا چاہیے اور کس طرح وہ حاملہ خاتون کو ٹریٹ کریں تاکہ ان سے جو ہے ایک بہت ہی نارمل محول پیدا ہو اور بچہ بہت ہی صحت مند اور تن روزت ہو تو اب ہم اس کے بارے میں بتائیں گے میڈیکل ہسٹری جو ہے وہ کس طرح سے لی جائے گی اور حاملہ کی طبی کیفیت جو ہے اس پر وہ کیا اثر ڈالتی ہے تو حاملہ کی طبی کیفیت بھی حمل پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہے اس میں دل کی شدید تکلیف سے لے کر پشاپ کی ناری کے عام انفیکشن تک کی تمام شکلیں شامل ہیں حمل کے دوران ماں کی صحت درست نہ رہے تو وہ خود اور بچہ دونوں متاثر ہو سکتے ہیں حمل کے دوران پشاپ رکنے یا اوپر کی طرف چڑھنے ریفلیکس کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے پشاپ کی ناری کا انفیکشن آسانی سے پائلو نیپل ریٹس میں تبدیل ہو سکتا ہے جو بڑھ کر وقت سے پہلے لیبر کا سبب بن سکتا ہے یہ تو پہلے نمبر کا ہے دوسرا نمبر دو کیا ہے حمل کے دوران نسوں میں خون کے جماعو یا ڈیپ بین تھو موسس اور پھپڑوں میں خون کے جماعو بننے کی شکایت ہو سکتی ہے نمبر تھری کیا ہے عام ہائی بلڈ پریشر حمل کے تعلق سے پیدا ہونے والے ہائی بلڈ پریشر پی آئی ایچ کا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے پلیسنٹا کا فیل کمزور پڑ جاتا ہے فیٹس کی نشو نمہ ادھوری رہ جاتی ہے فیٹس کی حالت بگر جاتی ہے اور زچگی سے پہلے خون بہت زیادہ بے سکتا ہے نمبر فور کیا ہے کہ اگر حاملہ کو دماغ مرگی انفیکشن نفسیاتی مسائل اور صحت کے دیگر مسائل ہوں اور ان کا علاج جاری ہو تو ان کی دوہ فیٹس کی ابتدائی نشو نمہ کو متاثر کر سکتی ہے بڑی پیچیدگیاں مثلاً ڈائیبیٹیز دل کے امراض میڈیکل اسپیشلسٹ کی ضرورت کا تقاضی کرتے ہیں یعنی کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ان کو دیکھے گا ان کی ہسٹری لے گا اور ان سے اس کے بارے میں بات چیت کرے گا اور پھر جہاں پہ ریفر کرنا ہوگا وہاں پہ ریفر کرے گا تو ابتدائی چیزیں یہ سب دیکھنی ہوں گی میڈ وائف کو اور اس کے بعد اس کو اسپیشلسٹ کے پاس پیچنا ہوگا اگر کوئی اس طرح کی پیچیدگی ہے تو پھر خاندانی حالات ہیں بعض شکایات جنیاتی دور پر موجود ہوتی ہیں یعنی کہ جینز میں ہوتی ہیں بعض خاندانی یا نسلی خواست رکھتی ہیں اور کچھ صورتیں سماجی محول کی وجہ سے خاندان میں پیدا ہو جاتی ہیں اگر ماں اور باپ آپس میں قریبی رشتہ دار مثلا فرسٹ کزن ہوں تو بچے میں جینیٹک ڈیزیز ڈیزیزز واقعہ ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے یہ معنی ہوئی حقیقت ہے کہ ڈیزیز اگرچہ جینیٹکلی طور پر ملنے والی بیماری نہیں ہیں تاہم یہ خاندان کے دیگر افراد میں ظاہر ہونے کا رجحان رکھتی ہے خاص طور پر جب وہ حاملہ ہو یا بہت موٹے ہو جائیں ہائی بلڈ پریشر بھی خاندانی مرد ہونے کی علامت رکھتا ہے بعض خاندانوں اور نسلوں میں جڑوان یا اس سے زیادہ تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں مثلاً کوئی خاندان ایسا ہے جس میں بہت سارے لوگوں میں جڑوان بچے پیدا ہونے کا رجحان ہے مخصوص نسلوں میں جو امراض یا صورت عام ہیں ان میں تھیلسیمیا یا سکل سیل انیمیا یا اسکل سیل انیمیا اور تھیلسیمیا جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا وہ بھی شامل ہیں اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حمل کے دوران فولک ایسٹ کی اضافی مقدار لینے سے فیٹس کی نیورل چیوب میں نقائص ستر فیصد تک کم کیے جا سکتے ہیں یعنی فولک ایسٹ کی مقدار اگر صحیح طریقہ سے لی جائے اور تھوڑا اضافی لے جائے تو سیونٹی پرسنٹ تک ایسے جو مسائل ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے اس لئے سفارش کی جاتی ہے کہ خواتین حمل سے پہلے اور حمل کے پہلے تین مہینوں کے دوران فولٹ سپلیمنٹ کی اضافی مقدار کھائیں غریب بستیوں میں رہنے والوں کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ بڑا مسئلہ تپیدک یعنی ٹی بی کا ہے جو کہ بہت عام ہے کیونکہ یہ غریب علاقوں میں آسانی سے پھیل جاتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور کہ اپنے آپ کو اس طرح کے چھوٹ والے امراض سے کیسے بچائے جا سکتا ہے اور خاص طور پر حاملہ خواتین کو اگر گھروں میں یا محلوں میں یا ان کے قریبی عزیز رشتہ داروں میں کوئی ایسا مریض ہے تو خاص طور پر حاملہ خاتون کو اپنے آپ کو بہت اس سے بچانا ہوگا اور اگر وہ ان کے خدمت کرنے کے لئے یا ان کو ان کو ٹیک کیر کرنے کے لئے ان کے پاس موجود رہتی ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ وہ انفیکشن کنٹرول کی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی ان کی کوئی مدد کریں اس کے بعد وہ فوراً اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ دھوئیں عام سابن سے دھو سکتی ہیں اور انٹی بیکٹیریل سے دھو سکتی ہیں جس سے بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ محفوظ رہیں اور ان کے بچے بھی محفوظ رہیں